قرآن شریف کے تیسرہ پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے تو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تُبِطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا یا یہاں پر مد ہے اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر مد ہے تو یہاں پر مد منفصل ہے کیونکہ یہاں پر حرف مد یا ہے اور یا کے بعد حمزہ ہے یہ حمزہ دیکھئے بظاہر تو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ اسی کلیمہ میں ہے لیکن اصلاً یہ دوسرا کلیمہ ہے کیونکہ عربی گرامر کے تبار سے یا الگ کلیمہ ہے اور ایوہا یہ الگ کلیمہ ہے لیکن اس میں اس طریقے سے قرآن کی تحریر میں قرآن کے خط میں اس طریقے سے لکھا گیا ہے کہ لگ رہا ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں لیکن یا الگ ہے اور ایوہا الگ ہے تو حمزہ یہ دوسرے کلیمہ میں ہے اس وجہ سے یہاں پر مد منفصل ہوگا اور آپ مد بھی یہاں پر دیکھیں یہ مد چھوٹا سا مد لگایا گیا ہے مد منفصل والا یہاں پر یتبعوها یہاں پر دیکھیں مد جو ہے یہ مد منفصل یہاں پر واقع ہو رہا تو چھوٹا مد لگایا گیا ہے تو وہی الگ یہاں پر بھی ہے اگر مد متصل ہوتا اگر یہ حمزہ اسی کلیمہ میں ہوتا تو مد متصل ہوتا اگر مد متصل ہوتا تو یہاں پر مد بھی بڑا سا لگایا جاتا ٹھیک ہے جس طریقے سے مد متصل میں آپ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر موٹا سا مد ہوتا ہے بڑا سا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر مد منفصل ہے آپ سمجھ گئے ہوئے گا مد منفصل ہے مد منفصل کو بھی تین یا چار علیف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک علیف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھنا جائز ہے تو یہاں پر جو ہے اس کو پڑھیں گے یا ایوہ اللہذینہ دیکھیں ہم زیادہ تر تین چار علیف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں آپ ایک علیف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں کم کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں باہ میں قلقلہ کریں گے باہ حروف قلقلہ میں سے ہے تغاہ کو پور پڑھیں گے تغاہ حروف مستعلیہ میں سے ہے لَا تُبِطِلُو سْقَدَقَوْتِكُمْ سَوْد کو پور پڑھیں گے سَوْد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور قَوْف کو بھی پور پڑھیں گے کیونکہ قَوْب بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے سَوْدَقَوْتِكُمْ یہاں پر دیکھیں میم ساکین کے بعد باہ ہے میم ساکین کے بعد جب باہ ہو تو اخفائے شفاوی ہوتا رہے اخفائے شفاوی ہوتا ہے میم کو باہ سے ملا کر غنہ اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو اخفائے شفاوی کہتے ہیں نون مشدد ہے یہاں پر گنڈا ہوگا یہاں پر دیکھیں لام علیف آیت کے بیچ میں یہاں پر نہ ٹھارنا بہتر ہوتا ہے تو ہم یہاں پر پیچھے سے پھر ملا کر پڑھیں گے وَلْعَذَا یہاں پر اس طریقے سے یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تُبطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا وَالْأَذَاكَ الَّذِي يُنْفِقُ مَا لَهُ رِآءَ الْنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کَلَّذِي کَلَّذِي دَعْ لَهِ تو لَذِي پڑھیں گے لَذِي لَذِي نہیں کَلَّذِي يُنْفِقُ یہاں پر نون ساکین کے بعد حروف اخفہ میں سے فا ہے تو نون میں اخفہ کریں گے يُنْفِقُ قَوْف کو پور پڑھیں گے قَوْف حروف مستعیعہ میں سے ہے وَالْأَذَا وَالْأَذَاكَ الَّذِي يُنْفِقُ مَا لَهُ مَا لَهُ رِآءَ الْنَّاسِ یہاں پر دیکھیں حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلیمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگا مد متصل کو تین یا چار علیف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں تو رِآءَ الْنَّاسِ اب دیکھیں یہاں پر مد متصل ہے تو یہاں پر مد دیکھیں تو موٹا سا بنہا ہوا ہے رِآءَ الْنَّاسِ نون مشدد ہے غنہ ہوگا وَلَا يُؤْمِنُوا حمزہ اساقینہ ہے حمزہ اساقینہ کا پڑھنے میں جھٹکا ہوگا وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے اللہ کے لام کو بارید پڑھیں گے بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ خواہ کو پر پڑھیں گے خواہ حروف مستالیہ میں سے ہے اور راہ کے زیر کو حالت وقف میں جز میں سے بدل کر پڑھیں گے اور راہ کو بارید پڑھیں گے آخر راہ کو بارید پڑھیں گے کیونکہ راہ ساقینہ سے پہلے زیر ہے تو راہ کو بارید پڑھیں گے وَالْأَذَاكَ الَّذِي يُنفِقُ مَا لَهُ رِعَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَسْحَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا فَمَثَلُهُ ثَاقُ بَارِكِ كَسَاد فَمَثَلُهُ ثَلُهُ فَمَثَلُهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ كَمَثَلِ ثَاقُ بَارِكِ كَسَاد كَمَثَلِ صَفْوَانٍ صَوَد کو پرپڑھیں گا صَوَد حرف مستالیہ میں سے صَفْوَانٍ عَلَيْهِ اَلَيْهِ یہاں پر تنوین کے بعد حرف حلقل میں سے عائن ہے تو یہاں پر اظہار واقع ہوگا تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ راہ کو پڑھیں گے راہ کے اوپر زبر ہے تُرَابٌ یہاں پر تنوین کے بعد حرف اخفہ میں سے فَا رَحَا ہے اس لئے یہاں پر اخفہ ہوگا تُرَابٌ فَأَصْغَابَهُ سَادھ کو پُر پڑھیں گے سَادھ حرف مستعلیہ میں سے ہے فَأَصْغَابَهُ وَابِلُونَ یہاں پر تنوین کے بعد حرف اخفہ میں سے فَا ہے تو یہاں پر اخفہ ہوگا راہ کو پڑھیں گے راہ کے اوپر زبر ہے سَادھ کو پڑھیں گے سَادھ حرف مستعلیہ میں سے ہے یہاں پر وقف کریں گے تو وقفی کے صورت میں ایک زبر کے ساتھ علیق پڑھا جائے گا دیکھیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصْغَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْئِ مِمَّا كَسَبُو لا يَقْو قَوْف میں قلقلہ کریں گے قَوْف حروفِ قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جز میں ہے راہ کو پور پڑھیں گے کیونکہ راہ کے اوپر پیش ہے لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْئِم شَيْئِم یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروفِ ادغام میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو ادغامِ ناقص کہتے ہیں شَيْئِم مِمَّا یا مِم مشدد ہے غنہ ہوگا مِمَّا كَسَبُو یہاں پر كَسَبُو مَدْ کے ساتھ میں مقف کریں گے لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْئِم مِمَّا كَسَبُو وَاللَّهُ لَا يَهْدِلْ قَوْمَ الْكَافِرِينَ وَاللَّهُ اللہ کا لام پور ہوگا اللہ کا لام سے پہلے زبر ہے لَا يَهْدِلْ قَوْمَ 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 کو پور پڑھیں گے قَوْمَ حروفِ مُستعلیہ میں سے ہے قَوْمَ الْكَافِرِينَ اس کاف کو باریک پڑھیں گے کَافِرِينَ یہاں پر نون کا زبر حالتِ وقف میں جزم سے بدل جائے گا جزم سے بدل جائے گا دیکھیں اس سے پہلے تو یہ یہاں پر سکون آ جائے گا یعنی اس سکون کو سکونیں عارضی کہتے ہیں وقفی کہتے ہیں یہاں پر جو سکون آ رہا ہے وہ وقف کی وجہ سے آ رہا ہے اور اس سکون نے اس وقفی سکون سے پہلے دیکھیں یہاں پر یا یہ حرفِ مد ہے تو حرفِ مد کے بعد یہاں پر سکون وقفی کی وجہ سے ہے اس وجہ سے اس مد کو مد عارض وقفی کہتے ہیں اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے طول اولہ ہوتا ہے پھر توسط پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے یعنی بہتر یہی ہے کہ چار سے پانچ علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں اور آپ تین علیف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور دو علیف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں وَاللہُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتَ مِّنْ أَنفُسِ وَمَثَأْفُ بَعْرِكِ كَسَاتِ وَمَثَلُ الْلَّذِينَ ذالکو بھی باریکی کے ساتھ لَذِينَ يُنْفِقُونَ نون ساکھین کے بعد حرف اخفہ میں سے فا ہے یہاں پر اخفہ ہوگا اخفہ حقیقی قوف کو پور پڑھیں گے قوف حرف مستعلیہ میں سے ہے يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ بِتِغَاءَ دیکھیں با حرف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا غین کو پور پڑھیں گے اور یہاں پر دیکھیں حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلیمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگا مد متصل کو تین یا چار علیف کے برابر کھنچ کر پڑھتے ہیں اَمْوَالَهُمُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ را کو پور پڑھیں گے راہ ساکنہ سے پہلے زبر ہے ذات کو پور پڑھیں گے ذات حرف مستعلیہ میں سے ہے مَرْضَاتِ اللَّهِ اللہ کے علام کو بارک پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے علام سے پہلے زیر ہے مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِیْتَمْ ساک و بارکی کے ساتھ تم یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف ادغام میں سے تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو ادغام میں ناپس کہتے ہیں وَتَثْبِیْتَمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو یہاں پر اظہار ہوگا اور انفسهم نون میں اخفہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفہ میں سے فا ہے تو پھر سے دیکھئے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِیْتَمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّتِمْ بِرُبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُونَ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ كَمَثَلِ دیکھیں یہاں پر ساکو باریکی کے ساتھ پڑھیں گے كَمَثَلِ جَنَّ نون مشدد ہے نون مشدد میں غنب ہوگا جَنَّتِمْ یہاں پر دیکھیں تنمیین کے بعد باہ ہے تو تنمیین کو باہ سے تنمیین کے بعد باہ ہے جب تنمیین کے بعد باہ ہو تو تنمیین کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں اس کو اقلاب کہتے ہیں تنمیین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھتے ہیں غنہ ریخبہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو اقلاب کہتے ہیں جَنَّتِمْ بِغَبُوَةٍ راہ کو پور پڑھیں گے راہ کے اوپر زبر ہے باہ میں قلقلہ ہوگا کیونکہ باہ حروف قلقلہ میں سے ہے یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حرف حلقی میں سے تو یہاں پر اظہار ہوگا تنوین کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے ساتھ کو پور پڑھیں گے ساتھ حرف مستعلیہ میں سے ہے یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفہ میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفہ ہوگا فآتت اک لہا ضعفین ظاہر کو پور پڑھیں گے ضعفین یہاں پر ضعفین اس طریقے سے من آنفسهم کمثل جنت بغبوت اصابہا وابل فآتت اک لہا ضعفین فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُوا فَطْقَلْفَ فَإِلَّمْ یہاں پر دیکھئے نون ساکن ہے اور اس کے بعد لام مشدد ہے تو جب ساکن اور مشدد حرف ایک ساتھ ہوتا ہے تو ساکن والے حرف کو نہیں پڑھتے ہیں حمزہ کو لام سے ملا کر پڑھیں گے فَإِلَّمْ يُصِبْهَا سواد کو پور پڑھیں گے باق میں قلقلہ کریں گے باق حروف قلقلہ میں سے ہے يُصِبْهَا وَابِلُوا یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفہ میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفہ ہوگا وَابِلُوا فَطْقَلْ طاقو پور پڑھیں گے طاقو پور پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو تنوین یہ ہے وہ سکون سے بدل جائے گی فَطْقَلْ اس طریقے سے فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُوا فَطْقَلْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے اللہ کے لام پور ہوگا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ سواد کو پور پڑھیں گے سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر بھی مدع عالیز وقفی ہو رہا ہے راہ میں تو یہاں پر کھیج کر پڑھیں گے بصیر وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَاللَّهُ بَصِيرٌ وَاللَّهُ بَصِيرٌ